اتش بازی کا سمان تیار کرنے والی دکان میں زوردار دھماکہ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی جس سے دکان کی چھات اڑ گئی آگ لگنے سے دو افراد جلس کر شدید زخمی ہو گئے ایک زخمی کو تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈی ایش کی اسکتال ٹو بارٹیکسنگ ریفر کر دیا گیا میہوالی ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن اسد الوی کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل پپلا شاہید نظیر کی سبراہی میں پپلا پولیس نے ڈکے تھی رہزنی نکبزنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سراغ لگا کر دو ملزمان کو گرفتار کر کے مالے مسروع کا برامت کر لیا ڈی ایس پی سرکل پپلا شاہید نظیر نے ایس اے چو تھانا پپلا محمد نواز لالی کے ہمراہ تھانا پپلا میں پیس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ نئے سال دوہزار بیس کے پہلے ماہ تھانا پپلا کے ایس اے چو اور ان کی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں ہونے والی وارداتوں میں ملوث گینگ کے افراد کا سراغ لگا کر ہزاروں روپے کی نگری زیورات سولر پلیٹ، استری اور دیگر گریلو سمان برامت کر کے گینگ میں شامل دوم الزیمان شہزاد اور محمد ریاض کو گرفتار کر لیا ٹوبہ ڈیکسنگ زیلا کے چہری میں جگہ جگہ کورا کرکٹ کے ڈھیل لگ گئے کلین اینڈ گرین پنجام محیم کاغذی کاروائی اور بند کمروں تک محدود زیلا کے چہری میں صفائی کے لیے بہتر انتظامات نہ کیا جا سکے انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی اور پورا کرکٹ کے ڈھیل لگ گئے میونسپل کمیٹی ٹوبہ نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان محیم کی دھجیاں اڑا دی وکلہ کے چیمبروں کے ساتھ گندگی کے ڈھیل نمائی نظر آنے لگے منڈی بہاودین خدمت بازار منڈی بہاودین میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیل نظر آنے لگے زلعی انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود منڈی بہاودین میں خدمت بازار تو قائم کر دیا لیکن عمل درامت نہیں ہو رہا ڈھیل نظر آنے لگے سبزی اور فروٹ گندگی کے پاس رکھ کر فروخت کرنے لگے اسیسٹر کمیسٹر بس فوٹو سیشن تک ہی محدود کوئی پوچھنے والا نہیں وزیراعظم پنجاب عثمان مبزدار کے کلین اینڈ گرین پنجاب کے دعوے ہوا میں اڑا دیے گئے پاکستان مسلم لگنون شعبہ خواتین کے صدر ایم این اے شاہستہ پرویز ملک اور ایم پی اے کامل لیاقت ایڈوکیٹ نے این اے 133 کے دفتر کا افتاہ کر دیا اس موقع پر جنرل سیکرٹی نسیم بانو کارڈینیٹر کشور منظور باجوا کے علاوہ این اے 133 کی تمام یوسی کی سابقہ لیڈی کانسلر اور مسلم لگنون کی تمام محتیدار نے شکت کی دفتر میں محفل ملاد کا بھی انعقاد کیا گیا شجاہ بات بلدیا روڈ پر چوری کی وعدہ چور چھت پھاڑ گا الیکٹرونکس اور جنرل سٹور کی دکان سے قیمتی سامان لے اڑے چوروں نے دو لاکھ سے زائد مالیت کی سامان کی چوری کی جس میں 47,000 نکت LCDs اور دیگر قیمتی سامان شامل ہے تھانا سٹی پولیس نے قانونی کاروائی کا آز کر دیا روجان شہر کی بنو مارکٹ کی صورتحال انتہائی ابتر ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود آن نیوز کے نمائندہ محمل اقبال مزاری سے اس وقت میں موجود ہوں روجان شہر میں جو کہ ڈپٹی سپیکر صاحب کا آبائی شہر ہے روجان کے منو مارکٹ میں موجود ہوں پیچھے جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ سیوریج کا سسٹم مکمل طور پر تباہ ہے بہت بار ہم تی ایم او کے پاس گئے ہیں یہاں پر لوگ موجود لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا کہ ہم بہت دفعہ دی ایم او کے عملے کے پاس کچھ کام نہیں ہو رہے کوئی بھی کہنا نہیں مان رہا آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی ہم بہت دفعہ دی ایم او کے پاس گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی جنوائے نہیں ہو رہا ہم اللہ علمہ سے بارت کا نوٹس لینے کے لیے مطلبہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ریٹلاک کر رہے ہیں کہ اس کے جلد انجاز نغائی کی دی جی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ڈپٹی سپیکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آبائی شہر کا صفائی کریں ڈپٹی کمیشنر ڈپٹار صاحب اور اسیسٹن کمیشنر عثمار غنی صاحب اور یہاں کے عملہ ٹی ایم او سے گزارش ہے کہ یہاں پر جلد جلد اس نظام کو بہتر کیا جائے محمد اقبال مزاری آنڈی حضر جان شورٹ کورٹ حکومت پنجاب ہستالوں میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا نہ کر سکی تحصیل ہیڈکوارٹر ہستال کے چیلڈرن وارڈ میں صرف ایک چائل سپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہے جو کہ نہ کافی ہے چائل سپیشلسٹ ڈاکٹر روزانہ کی بنیاد پر ڈیر سو سے زائد مریض بچوں کا چیک اپ کرتا ہے ہستال میں بچوں کا چیک اپ کروانے کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے اس چیلڈرن وارڈ میں روزانہ کی بنیاد پر تحصیل بھر سے متعدد مریض لائے جاتے ہیں اور ایک ڈاکٹر سب مریضوں کو چیک نہیں کر سکتا متعدد مریض چیک کروائے بغیر ہی واپس لوڈ جاتے ہیں مہڑ کڑاپ پبلک سکول مہڑ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انقاد کڑاپ پبلک سکول مہڑ میں روڈ سیفٹی کے موضوع پر سیکٹر کمانڈر اشتیاغ حسین آرائن کی ہدایات پر اور بیٹ کمانڈر عبدالصمت کی قیادت میں سیمینار کا انقاد کیا گیا موٹر وی پولیس ایکٹر این فائف فائف کی ایڈوکیشن ٹیم کے انچارج راشد علی نے کڑاپ پبلک سکول مہڑ کے شکردوں استازہ صحافی حضرات اور سیول سوسائٹی کے ممبران کو روڈ سیفٹی کے اوپر ملٹی میڈیا پر بریفنگ اور لیکچر دیا